اسی میں آپ سب کو اسلام خدا ان کے زندہ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ دیکھئے متی کی معرفت انجیلی بیان اس کا بارمہ باب اس کی بیسویں آیت میں آج چار پانچ حوالہ جات کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا جو نکال سکیں جلدی سے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو پڑھنا چاہوں گا متی کی معرفت انجیلی بیان اس کا بارمہ باب اس کی بیسویں آیت میں لکھا ہے یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھوان اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا جب تک انصاف کی فتح نہ کرائے اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی اس کے ساتھ یوہنہ کی معرفت انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی انیسویں آیت پہلا باب انیسویں آیت میں لکھا ہے اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یرشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں پھر اس کے ساتھ مطی کی انجیل گیاروہ باب اس کو دیکھئے گا اس کا گیاروہ باب اس کی دوسری آئے اور یوہنہ نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں اس کے ساتھ یوہنہ کی معرفت انجیلی بیان اس کا چودمہ باب دیکھئے گا اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اور اگر میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور آخری حوالہ دیکھئے گا رسولوں کے عمال اس کا تیسرا باب اس کی اکتیسویں آیت ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارا خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا آمین یہ چار پانچ حوالہ جات جو ہمارے درمیان پڑے گئے تلاوت کیے گئے ہم ان کی تفسیر میں نہیں جا رہے لیکن جو ان حوالہ جات کا پیغام ہے ہم اس کے اوپر گوھر کرنے جا رہے ہیں آج شام پہلا حوالہ ہم نے پڑا کہ وہ کچھلے وے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھوان اڑتے وے سن کو نہ بجائے گا جب تک انصاف کی فتح نہ کرائے اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی یہاں ایک شخص کا ذکر ہے جو مسیح ہے اور جس کے لئے نبیوں نے نبوت کی جس کے لئے نبیوں نے رویائیں دیکھیں جس کے لئے نبیوں کو پیغام دیا گیا کہ ایک مسیحہ آئے گا ایک نجات ہندہ آئے گا آدم گناہ ہمیں گیا اسی وقت سے اس مسیحہ کے تعلق سے بیان کیا جانے لگا اور اس کا سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ خدا نے خود کیا اور ہر زمانہ کی اندر لوگوں نے اس مسیحہ کی امید رکھی جس کے حوالے سے ہم نے یوہنہ کی انجیل میں پڑھا کہ فقی اور فریسیوں نے جو خدا کے کلام کو جانتے تھے یوہنہ کے پاس بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے کہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں اور یوہنہ نے خود بھی جب وہ قید خانہ کی اندر تھا مسیح کے کاموں کا حال سن کر کہا کہ آنے والا تو ہی ہے ہم کسی اور کی راہ دیکھیں اور جب رسولوں کی عمال کی ہم بات کرتے تو وہاں بھی اسی حوالہ کے تعلق سے بات کی گئی کہ نبیوں نے انہی دنوں کی بابت خبر دی موسیٰ نے بھی اسی کی بابت کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا ایک نبی کا ذکر ہے ایک نجات ہندے کا ذکر ہے ایک مسیح کا ذکر ہے جس کا زمانوں کی اندر ذکر کیا گیا یہ وہ مسیح ہے جس کے تعلق سے آنے والے دنوں کے اندر نبی جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ ایک مسیح آنے والا ہے ایک نجات ہندہ آنے والا ہے ابراہام کو اس کی بابت بتایا گیا موسیٰ کو اس کی بابت بتایا گیا یرمیہ کو دعوت کو ہسکیل کو اور نبیوں کو اس کی بابت بتایا گیا ان نبیوں نے ان دنوں کی خواہش کی ان نبیوں کے اندر ان دنوں کو دیکھنے کی امید تھی وہ اس نجات دہندہ کو دیکھنا چاہتے تھے اگر لکہ کی انجیل انجیلی بیان کو پڑھے اس کے پہلے باپ کی اندر وہاں پر لکھا ہے کہ شمان بزرگ جب اس نے یسو کو دیکھا تو اس نے کہا اے مالک میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے اور ہنہ نبیہ جو چوراسی برس سے بیوہ تھی بزرگ تھی کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کے درمیان آ کر جو یروشن کے چھٹکارے کے منتظر تھے ان کے درمیان آ کر بیاباتیں کرنے لگی ایمان کی اور مسیحہ کے تعلق سے ایک نجات دہندہ کے لیے دنیا منتظر تھی کہ وہ ایک نجات دہندہ آئے گا ایک رہائی دینے والا آئے گا ایک چھڑانے والا آئے گا جس کے تعلق سے لکھا ہے غیر قومیں اس کے نام سے امید رکھیں گی وہ چھڑائے گا اس کے سوا کوئی اور دوسرا چھڑا نہیں سکتا اور جب وہ آ بھی گیا تو لوگوں نے اس کے آنے کے بعد پھر سے اس پر امید رکھی کیا یہ حیرانگی کی بات نہیں ایک شخص جس کے آنے سے پیشتر اس پر امید رکھی جا رہی ہے اور جب وہ شخص اس زمین پر تھا اس نے خود بھی کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لئے جگہ تیار کروں گا میں پھر آوں گا کیا اس زمین پر کوئی ایسا شخص ہے جس کے تعلق سے ہزاروں سال پہلے نبوتے کی گئی ہوں کہ ایک مسیحہ آئے گا اور جب وہ آ بھی گیا دنیا اس کے نام سے امید رکھے گی اس کے آنے سے پیشتر بھی دنیا اس کے نام سے امید رکھتی تھی لیکن اس کے آنے اور جانے کے بعد ایک بر پھر اس کے نام سے امید رکھی جائے گی صرف ہسٹری کے اندر ایک ہی شخص ہے اور اس کا نام خدا کا بیٹا یسو ناصری ہے ہیلیلویہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کو کھنگال کر دیکھیں دنیا کا مذہب کو کھنگال کر دیکھیں وہاں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بابت یہ بتایا گیا ہو جس کے تعلق سے لوگ امید رکھیں جس کے تعلق سے لوگ ایمان رکھ سکیں کہ ایک نجات دہندہ جو گناہوں سے جو ایبلیس سے چھڑانے اور بچانے آئے گا آمید فقط ایک شخص تاریخ اس کے گرد گھومتی ہے نبیوں کے صحیفے اس کے گرد گھومتے ہیں تاریخ پھری پھری ہے یوہنہ کہتا ہے اگر مسیح کے کاموں کا بیان کیا جاتا تو دنیا میں اتنی کتابوں کے گنجائش نہ رہتی لیکن ایک شخص یہ سناسری جس کے تعلق سے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آئے گا یہ میرے لئے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ شخص آیا جس کے لئے لوگ امید رکھتے تھے اور وہ شخص جب اس نے نبیوں کے کہے کے مطابق کیونکہ نبیوں کو اس نے خود بیغام دیا تھا کہ وہ آئے گا اس نے کہا تھا کہ وہ آئے گا اس نے کہا تھا کہ وہ آئے گا اور وہ اپنے کہے کے مطابق یرسلیم میں آموجود ہوا آمین جب وہ بیغام وہ کلام جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا اس کلام کو اس نے پورا کیا تو کیا وہ اس کلام کو جو خود اس نے اپنے موہ سے سادر فرمایا کیوں کرنا پورا کرے گا کلام لکھا ہے کہ وہ بادلوں پر سے آئے گا ہیلیلویہ ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی اور وہ بھی اس کو دیکھیں گے جنہوں نے اس کو چھیدہ ہے اس کے نام سے وہ لوگ جو امید رکھتے ہیں کلام میں لکھا ہے زبور ایک سا سنتالیس کے اندر خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے یرمیہ کے صحیح آم کے اندر اس کے چاتھویں باپ کی ساتھویں آئے میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا توقع خداوند اس کے خدا سے ہے اور جس کی امید گا خداوند ہے ہیلیلویہ ابراہام کی امید خداوند خدا تھا وہ جو شخص اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا اس نے خداوند زندہ خدا سے امید رکھی اس وقت جب خداوند نے اس کو بلایا جب وہ اپنے باپ دادا کے بتوں کی پرستش کرتا تھا رسولوں کی عمال کی کتاب کو اس کے ساتھویں باپ کو پڑھیں تو وہاں ستفنس کہتا ہے کہ خدا ذل جلال جلال کا خدا ابراہام پر ظاہر ہوا ابراہام جو بتوں کو کبھی جسے چلتے پھرتے بولتے سنتے نہ دیکھا تھا لیکن ایک روز اس نے خدا کو جلال کے اندر کلام کرتے سنا اس نے چاند لیا کہ یہ خدا ہے اس خدا پر وہ ایمان لے آیا اگر آپ اس کے کریکٹر کو دیکھیں تو شاید ایسے شخص سے کوئی محبت نہ کرے لیکن وہ شخص خدا پر ایمان لیا اور ایمان داروں کا باپ کہہ لیا ہیلیلویہ اس کا ایمان دیکھئے کہ اس نے زندہ خدا پر ایمان لکھا اس کی امید جب وہ لاغر بھی ہو گیا بڑا ہو گیا لیکن تو بھی وہ اپنے ایمان کے اندر کمزور اور بڑا اور لاغر نہ ہوا تو بھی اس کا ایمان بڑا ایمان تھا ہمیں یہ پیغام موسیٰ کو دیا گیا جب ایک کمزور شخص جو بول صحیح طریقے سے نہیں سکتا جو قاتل تھا ڈڑا ہوا تھا سہما ہوا تھا اپنی جان کو بچانا چاہتا تھا لیکن اس شخص کو مسیح کی ذات کا مکاشفہ دیا گیا اور وہ شخص ایک بڑی سوپر پاور کے ساتھ جا کے ٹکراتا ہے اور اس کو پاش پاش کر دیتا ہے کیونکہ وہ چانتا ہے کہ وہ زندہ مسیح کو پہچانتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے مسیح کی خاطر مصر کے غزانوں کو ٹھکرا دیا ہیلیلویا وہ مسیح کو جانتا تھا وہ مسیح کو پہچانتا تھا کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں جو مسیح کو جانتے اور پہچانتے ہیں دعود بادشاہ جس کو میں اور آپ دنیا کہ تمام مذہب جانتے ہیں اپنی مسیح کو پہچانتے ہیں وہ کسی اور شخص کو ڈھونڈتا ہی نہیں وہ کسی شخص کا تعلق نہیں ہوتا کہ میرا فلا دوست میرا بھائی میری بہن میرا باپ میری بیٹی مجھے چھوڑائے گا وہ فقط زندہ خدا سے امید رکھتا ہے زبور باسٹ ہم گاتے ہیں خداوند نوڈ ایک دی رہے حرام نہ میری اس کی امید اسرائیل کا خدا ہے اس کی امید لشکروں کا خدا ہے اس کا بھروسہ زندہ خداوند خدا پر ہے بلکہ وہ تو غیر معبودوں کے سامنے جاتا ہے وہ بتوں کے سامنے جا کر اپنے خدا کا چرچہ کرتا ہے کون ہے میرے خدا کی معنی تم میں سے ایک بھی نہیں ہیلیلویہ یہ شخص جس کے تعلق سے ابھی ہم نے پڑھا اگر کوئی شخص اس نجات دہندہ کی اوپر امید رکھتا ہے تو وہ ممبارک ہے وہ بائی سے برکت ہے میں اور آپ جو یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو تسلی دینا چاہوں گا میں آپ کی امید بڑھانا چاہوں گا اس کو مضبوط کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ مبارک لوگ ہیں کہ آپ زندہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں آپ کی امید زندہ خدا ہے آپ دکھ کے اندر ہیں آپ مشکل کے اندر ہیں آپ پریشانی کے اندر ہیں آپ ازمائشوں کے اندر گھری ہوئے ہیں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا کوئی آپ سے امید کی بات نہیں کرتا بائیوسی بے دلی اور نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں لوگ آپ کو ٹھکرا دیتے ہیں آپ کا تمسکر اڑاتے ہیں آپ کے لئے نا حق باتیں کہتے ہیں لانتان کرتے ہیں آپ کو دیکھ کر اپنا مو پہ لٹ لیتے ہیں لیکن آپ مبارک لوگ ہیں ہیلیلویہ کیونکہ آپ کی امید لشکلوں کا خدا خداوند ہمارا خدا زندہ خدا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کی امیدگا خداوند اس کے خدا سے ہے ایوب کہتا ہے کہ اگر درخت کاٹا نہ جائے اگر درخت کاٹا نہ جائے تو امید باقی رہتی ہے وہ پھر پن پے گا وہ پھر شگوفے نکالے گا وہ پھر پھلدار ہوگا اگر میں اور آپ اپنی زندگی کی اندر ایسے مقام کی اندر ہیں کہ ہمارے لئے مایوسی نا امیدی اور پیدیلی ہے تو ایوب کہتا ہے کہ اگر درخت کاٹا نہ جائے میں اور آپ اگر گر گئے ہیں گناہ کے اندر تو میرے لئے اور آپ کے لئے خوشی کی بات ہے ہم خدا مند کے حضور سے کاٹے نہیں گئے ہم خدا مند کے حضور میں موجود ہیں ایوی کاہن کا گھرانہ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا لیکن میں اور آپ اور ایوب خدا مند کے حضور میں موجود اور ہم پھر سے ایوب کی طرح بحال کر دیے جائیں گے ہمیں کلامیں لکھائے ہیں امسال کی کتاب میں جب تک امید ہے اپنے بیٹی کی تعدیب کر اپنے بیٹے کو سمجھا مایوس نہ ہو بے دل نہ ہو اس بات کی امید نہ چھوڑیے کہ حالات نہیں بدلیں گے میرا پیٹا میری بیٹی میرا باپ میرا بھائی میری بہن میری بیوی میرے بچے میرا شوہر نہیں بدل سکتا میں اپنے تعلق سے یہ کہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی ایک گھنٹہ اور آٹھ منٹ میں نے اس سے بات کی چونتیس منٹ اس بھائی نے بات کی لیکن میں نے اس بات کا اختتام اس بات پر کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ جیسا شخص مجھ جیسا شخص بدل سکتا ہے تو دنیا کا ہر شخص بدل سکتا ہے آمین میرے اندر کسی کے لیے کوئی ناومیدی نہیں کہ یہ شخص نہیں بدل سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بدل سکتا ہوں تو دنیا کا ہر شخص بدل سکتا ہے کیوں کیونکہ بدلنے والا خدا بند ہمارا خدا ہے کیونکہ بدلنا اس کا کام ہے یہ انسان کا کام نہیں یہ خالصتان الہی کام ہے میں اور آپ خود کو خود سے نہیں بدل سکتے لیکن ایک ہے جو ہمیں بدل سکتا ہے ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے ہماری حالت کو بدل سکتا ہے بیماری کی حالت کو بدل سکتا ہے تنگ دستی کی حالت کو بدل سکتا ہے مایوسی کی حالت کو بدل سکتا ہے اور اس کا نام خدا کا بیٹا یسو ناظر ہے آمین میں اور آپ مبارک لوگ ہیں کلام میں لکھا ہے یسایہ کہتا ہے کہ وہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں آمین مبارک ہیں وہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ اثرین و بحال ہوں گے میں اور آپ اپنی سندگی کے ہر ایک ایریا کے اندر پورے طور سے بحال کر دیے جائیں گے خدا یاد رکھیے یا کسی چیز کو رپیئر نہیں کرتا خدا بریڈ نیو چیزیں دیتا ہے خدا ہم کہتے ہیں نا کہ خدا میرے دل کو جو ہے تو رپیئر کر دے بدل دے خدا بدلتا نہیں خدا ایک نیا دل دیتا ہے ہمارا جو دل ہے نا کلام میں لکھا ہے یہ لا علاج ہے خدا بھی اس کا علاج نہیں کرنا چاہتا میں اور آپ پھر کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کا علاج کیا جائے میں اور آپ کیوں ایک نیا دل اور ایک نہیں روح خداوند سے نہیں مانتے کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے خدا رپیر نہیں بلکہ برینڈ نیو چیزیں دیتا ہے آمید پتن کی آسا جو ختم ہو چکے جو ناکارہ اور کمزور ہیں خدا ان کو برینڈ نیو بنا دیتا ہے پادش حضاء صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں پھیپڑے جو ختم ہو چکے تھے خدا نے نئے پھیپڑے بنا دیئے آمید یہ لشکروں کا خدا کر سکتا ہے جس کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ اس کے آنے سے پیشتر زمانوں کے اندر لوگ اس سے امید رکھتے تھے اس کے زمانے کے لوگ اس سے امید رکھتے تھے اور اس کے کہے کے مطابق جب وہ آسوانوں پر چلا بھی گیا اور آج بھی غیر قوموں کے اندر اس کے نام کا چرچہ ہوتا ہے وہ ہی آئے گا کوئی دوسرا نہیں آئے گا کیونکہ وہ کہہ کر گیا تھا کوئی دوسرا کہہ کر نہیں گیا کہ وہ آئے گا فقط ایک ہی ہے اس کا نام خدا کا بیٹا یہ سنا سے ہے وہ اپنے کہے کے مطابق آئے گا مجھے اور آپ کو لینے وہ ہمیں لینے آئے گا وہ دنیا کی عدالت کرنے آئے گا وہ شریروں کو حلاق کرنے آئے گا وہ ان سب کو شکست دینے آئے گا جو ہمارے مخالف ہمارے دشمن ہیں آمین وہ جلال کے تخت پر آئے گا وہ جلال کے بادلوں پر آئے گا وہ فرشتگان کے ساتھ آئے گا اس کے نام سے امید رکھئے مایوس نہ ہوں بے دل نہ ہوں اس زندہ خدا کے اوپر اپنے ایمان کو اور بڑھائیے مضبوط ہوئے کہ آپ کا خدا سندہ خدا ہے لیکن اور قوموں کے محبود بوت ہیں وہ شیعتین ہیں لیکن آپ کا خدا سندہ خدا ہے آمین اپنے سر کو چھکائیے آئیے اپنی زندگی سے مایوسی کی باتوں کو چھوڑ دیجئے اس خدا پر بھروسہ رکھئے کلام میں لکھا ہے کوڑی نے اس کے پاس آ کر کہا اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں کلام میں لکھا ہے کہ یسو کا دل ترس سے بھر گیا اس کا دل میرے لئے اور حق لئے ترس سے بھرا ہوا ہے جس کے نام سے قوم عبید رکھتی ہیں حیالیلویہ حیالیلویہ دعا کیجئے میں بھاردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور دعا میں ہمارے لئے رہنمائی کریں اسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں کہ خدا باپن تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ تیری حضوری میں آسکیں اور تیری شکر گزاری کرسکیں تیرے زندہ کلام کو سن سکیں اور ہم تیرے خادم کے لئے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے اسے اپنا کلام دیا اور یہ بات ہمیں سکھائی کہ ہم یسو سے امید لگیں کیونکہ غیر اقوام بھی اس پر امید لگائے بیٹھیں کرائیس کی آمد کا چرچہ غیر اقوام میں بھی ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے اس کے بعد لازٹ ٹائم کے جو ایونٹس ہیں وہ سٹارٹ ہوں خدا مند ہم تیرے زور دعا کرتے ہیں ہمیں تیاری بخش بہت سی دعائیں ہم نے آغاز میں کی اور ہم نے خدا مند اپنے آپ کو تیرے زور رکھا ایک سوال جو ہمیشہ میرے ذہن میں گردش کرتا ہے اتنے سال کلام سننے کے بعد بھی ہم وہیں کے وہیں کیوں کھڑے ہیں ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں ہم انہی چیزوں کو بار بار روپیٹ کرتے ہیں غصہ آگیا گھر کی چیزیں توڑ دیں گالیاں نکال دیں پھر پندرہ دن ٹھیک رہے پھر سولویں دن گصہ آگئے پھر وہیں پہ آگیا دوبارہ کھڑے ہوگئے پھر پہلی طریقوں گصہ آگئے پھر وہیں پہ کھڑے ہوگئے پھر ہم روتے ہیں خدا مند اے میرے نہ کیوں رہے ہیں وہی چال بازیاں وہی ایاریاں ہمارے اندر موجود ہیں خدا مند آج تُس سے منت کرتے ہیں ہم بھی پولوس کی طرح کہہ سکیں کہ اب میں زندہ نہ رہا ہمارے اندر یہ ساری چیزیں بار بار اسی لیے روپیٹ ہو کے آ رہے ہیں کیونکہ ہم زندہ ہیں ہم مرے نہیں ہماری انہ آج بھی اسی جگہ پر قائم ہے ہم آج بھی نفرت کی اسی فضاء میں سانس لے رہے ہیں جس میں توبہ سے پہلے ہم سانس لیتے ہیں مسیح سے پہلے اور مسیح کے بعد ہمیں فرق کے آیا کیا ہم نے کبھی اس کے انیلیسز نہیں کی پہلانداد شام میں ترہا خادم ہوتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے ان عزیزوں کے لیے تو اس سے دعا کرتا ہوں ہم کلام کو سنتے ہیں انجوئے کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے دل کو تحریک بھی دیتا ہے لیکن دنیا کی فکروں کی جھاڑیاں اس کلام کو دبا لیتی ہیں دنیا کی خواہشات اس کلام کو دبا لیتی ہیں اور ہم دنیا کی خواہشوں کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم کیا سن کر آئے تھے خدا ہم وقت زیادہ نہیں اور ہم میں سے کسی کو یہ پتا بھی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے میں نہیں یہ جانتا جسمانی طور پر ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا فٹ ہوں میں بڑا ٹھیک ہوں لیکن زندہ رہنے کے لیے فٹ ہونا کافی نہیں وہ لوگ جو بڑے فٹ فارٹ ہیں بارڈی بیلڈرز ہیں حادثے کا شکار ہو جاتا خدا ہم کیوں اتنے لا پرواہ ہیں ہماری مدد کا جوانوں کی مدد کر بزرگوں کی مدد کر بچوں کی مدد کر اور یہ کلام جو ہم نے سنا ہے کہ امید صرف تجھ سے ہے رہائی کی امید صرف تجھ سے ہے شفا کی امید صرف تجھ سے ہے حالات کو تبدیل اگر ہونا ہے تو صرف یسو نام سے ہی وہ تبدیل ہوں گی خدا ہم کیوں دائیں بائیں دیکھتے ہیں ہم کیوں ادھر ادھر نظریں دڑھاتے ہیں ہمارا اتنا ایمان کیوں نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس سے صرف چھولیں گے ہم شفا پا جائیں اے خدا ہم آج سے انورڈ ہماری سوچوں کو بدل جب ہم یہاں سے رخصت ہوں تو خدا ہم ہم نئی سوچ لے کر یہاں سے جائیں اور خدا ہم تیرے حضور اس بات کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جو کچھ تیرے لوگوں نے بویا ہے اس کے عوض خدا ہم بہت سی فصل یہ کٹ اور خدا ہم یہ سپرچولی طور پر بھی گروہ کریں فینیشلی طور پر بھی گروہ کریں جسمانی طور پر بھی گروہ کریں قادر عبدی اور چلالی ناکب سیلس